ایک وقت تھا کہ ملک کے تمام مقابرین بیٹھے بادشاہ کو سمجھایا اور بادشاہ نے کچھ اصول وضع کیے قانون سازی ہونے لگی تحریر کیا جانے لگا تحریر کرتے وقت بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مارے گا تو اس کو اتنی سزا ملے گی بادشاہ نے کہا کہ اس قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہوگا ریاست کا کوئی وزیر ریاست کا کوئی مشیر ریاست کا کوئی اہددار ریاست کا کوئی غریب ریاست کا کوئی امیر کوئی بھی اس قانون سے باہر نہیں ہوگا اگر کوئی قتل کرے گا تو کساس دینا پڑے گا کساس نہیں دے گا تو دیت دینا پڑے گی خون کا بدلہ خون سے ہوگا اگر کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹنا پڑے گا یہ سارا قانون وضع ہوا اور سالہ سال چلتا رہا ایک وقت آیا کہ بادشاہ کے اپنے ہی گھر سے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ جس کے بعد لوگ سرگوشیوں میں بولنے لگے بادشاہ بھی پریشانی میں مبتلا ہوا اور بادشاہ کو یہ ذہن میں آنے لگا کہ اگر اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے قانون بھی میرا بنایا ہوا ہے تو پھر میں کیا کروں گا سارے مشیروں نے آ کے مشورے دینے شروع کیے کہ آپ اس طریقے سے قانون کے اندر آپ نے یہ جو تبدیلی کی تھی آپ وہ دوبارہ کر کے دیکھ لیں آپ یہ جو کرنا چاہتے تھے آپ وہ کر کے دیکھ لیں آپ قاضی وقت کو اس طریقے سے بنا کے دیکھ لیں آپ لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کرنے کی کوشش کریں بلاخر جب تمام تراکیب جو ہیں وہ ناکارہ ہوئی تو پھر ایک مشیر اٹھا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں آپ کے پاس ویٹو کی پاور ہے آپ بادشاہ ہیں قانون آپ کا بنایا ہوا ہے تخت و تاج آپ کا ہے حکمرانی آپ کی ہے طاقت کا سرچشمہ جو عوام کہتے ہیں وہ آپ ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے آپ کسی چیز کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں بادشاہ نے اپنے کندے اچھکائے ایک ماسوانہ طور پر پوچھا واقعی کر ڈالو تو آگے سے مشیر نے مسکراتے ہوئے کہا بادشاہ سلامہ کیسی باتیں کرتے ہیں کر ڈالی اور یوں حکومت نے جو کرنا تھا کر ڈالا آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے دن پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ اس میں تبدیلی کی گئی یہ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ اپنے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ واپس نہیں لیا جا سکتے کمان سے نکلا ہوا تیر کمان میں واپس نہیں آ سکتا تو یہاں پہ مساحب اتنے ہیں کہ آپ نے تیر کمان سے نکالا وہ اپنے حدف تک اگر واپس اگر نہیں نہ پہنچا تو پھر وہ مساحب جاتا ہے وہ تیر اٹھا کے لا کے دوبارہ دیتا ہے کہ آپ کمان میں پھر سے اس کو ٹکائیے اور تب تک آپ کوشش کرتے رہے جب تک یہ نشانے پہ نہیں لگتا تو یہ جو پرانی روایات پرانی کہاوتیں ہیں وہ اب نئے جدت پسندانہ دور کے اندر تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور زبان سے جو کہے گئے الفاظ ہیں وہ بھی واپس لے لیا جاتے ہیں یہاں پہ رات کو بیان کچھ اور دیا جاتا ہے صبح اس سے ادکاری ہو جاتے ہیں اور اگر رات کو بھی بیان دیا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ازرہ تفنن دیا گیا تھا اسی تناظر میں پہلے جو تین ججز کے پاس اختیار اسی پی ڈی ایم کی حکومت میں جس میں پاکستان پیولز پارٹی پی ایم ایل این ایم کئی ایم جمعیت علماء اسلام پہ یہ سارے لوگ موجود تھے انہوں نے یہ اختیار دیا کہ عمر عطاب اندیال صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں رہے گا بلکہ تین ججز کے پاس جائے گا جو ان سے نیچے دو سینئر ہوں گے ان کے پاس یہ اختیار جائے گا اور تین لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے بینچ کون سا بنے گا اور وہ لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو کا ایکشن لینا یا نہیں لینا اب آ کے ان کو ہی لگا کہ وہ جو عمر عطاب اندیال صاحب تو چلے گئے قاضی فائز عیسی صاحب آگے لیکن ان کے دو جو نیچے ہیں ان کے نظریات مختلف ہیں اور دونوں کے نظریات ایک جیسے ہیں انہوں نے اب کیا ترمین کی کہ قاضی فائز عیسی صاحب منصور علی شاہ صاحب تو رہیں گے یعنی موجودہ چیف جسس اور اب کمین چیف جسس تو رہیں گے تیسرا تبدیل کر دیا جائے گا اور تیسرا تبدیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس اب قاضی فائز عیسی صاحب اگر جسٹس مونی بختر صاحب کو نکال کے کسی اور کو شامل کرتے ہیں تو ادھر سے قاضی صاحب کے انٹینشنز واضح ہوں گی اب بطور سپریم کورٹ کے ادارے کو جن کر کے چلانا اب اس پہ قاضی صاحب کا امتحان یہ ہے کہ قاضی صاحب جسٹس مونی بختر صاحب کو نہ نکالیں کیونکہ اس ترمیم میں یہ تو نہیں لکھا کہ ان کو نکالا ہی جائے گا اس ترمیم کے اندر تو یہ ہی لکھا ہے کہ یہ اختیار قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس ہے کہ وہ تیسرا جج کون رکھتے ہیں اب قاضی فائز عیسی صاحب ماضی میں مو سینئر ججز کو ان کا حق دینے کا یا ان کی رائے کو شامل کرنے کی بہت ماتیں کرتے تھے وہ اپنی بھی رائے کو شامل کروانا چاہتے تھے اب اگر وہ جسٹس مونی بختر صاحب کی جگہ ان سے جونئر جج کی رائے کو شامل کریں گے تو یہ اب قاضی صاحب کے اوپر بھی ایک سوال ہے دوسری بات یہ کہ آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے تمام تر کوششیں جو تھیں وہ جمعیت علماء اسلام فے کی وجہ سے رائے گاں چلی گئی لیکن اب الیکشن ترمیمی ایکٹ کو باقاعدہ نافذ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی سے وائپ آنٹ کر دیا سبایا کر دیا پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان خود مانتا ہے سپریم کورڈ کے اندر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورڈ ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کی روشنی کے اندر انتالیس ایم میں نے اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ڈیکلیئر کر دیتا ہے ریسٹ آف فارٹی ون جو ہیں چھوڑ دیں ان کو انتالیس کو باقاعدہ طور پر ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں کس کی روشنی میں اس وقت الیکشن ترمیمی ایکٹ بھی آ چکا ہوتا ہے اور الیکشن ترمیمی ایکٹ جب آتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے اور پھر وضاحت مانگنے کو چلا جاتا ہے اب اس الیکشن ترمیمی ایکٹ میں یہ کیا کہتے ہیں کہ پہلا بیان حلفی ہی شمار کیا جائے گا دوسرا بیان حلفی ہی شمار کیا جائے تو پہلا اگر پاکستان تحریک انصاف کا کسی نے دیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی ابھی بھی ریجسٹرڈ ہے تو وہ پی ٹی آئے کہ ٹھیک ہیں یہ باقی جو اکتالیس تھے وہ اکتالیس جو ہیں یہ آزاد دی رہیں گے لیکن جب یہ ہوا کہ جب وہ مانے جا رہے ہیں اور وقت جو سپریم کورٹ نے دیا پندرہ دن کا اور اس میں انہوں نے اپنے فارم جمع کروا دیئے تو ان کو وہ ڈیکلیئر نہیں کر رہا تھا وضاحت طلب کرنے گئے وضاحت بھی آگئی اب دیکھا گیا کہ بھائی صاحب یہ تو سپریم کورٹ کے آٹھ جو ججز ہیں یہ کسی کو خاطر میں نہیں لارے اور وہ اپنے فیسٹلے کو سادر کروانا چاہتے ہیں تو ادھر پھر کیا ہوا ادھر یہ ہوا کہ ان سب نے بیٹھ کے یہ پلاننگ کی کہ یہ جو انتالیس ہیں نا ان انتالیس کی بھی گیم ختم کرتے ہیں جس طرح کل میں نے پوچھا حافظ حمدللہ صاحب سے میں نے کہا جی کہ آپ کا کیس تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی لگا ہوا ہے تو یہ ٹیسٹر تو نہیں ہے آپ کو انہوں نے کہا جی کہ نہیں بات ہم محلت کی مانگ رہے ہیں ہم زیادہ محلت بھی نہیں مانگ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ان سے ٹائم مانگا ہوا تھا ہمارا یہ پروسیجر چل رہا ہے پندرہ بیس دنوں میں ہو جائے گا لیکن اگر یہ ہمیں ٹیسٹر لگا رہے ہیں تو پھر جو ہوگا وہ دمہ دم مست کلندر ہوگا اور یہ دیکھنے کے قابل ہوگا اب مولانا کی اہمیت کو یقصد خاتم کیا گیا ہے یعنی اب مقصود نشستیں جو ٹائیس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کہیں گے الیکشن کمیشن مقصود تئیس نشستیں جو ہیں وہ پندرہ پی ایم ایل این کو دے دے گا تین جمعیت علماء اسلام فیک ہو آ جائیں گی آٹھ کے قریب پیپلز فارٹی کو مل جائیں گی کیا نام ہے پانچ کے قریب تو اس طرح یہ تقسیم جو ہے وہ اگر ہوگی تو اس تقسیم میں مولانا جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیں گے دو تہائی اکثریت جو ہے وہ یہ جماعتیں لے جائیں گی جب دو تہائی اکثریت ان کو مل جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی کسی شخص کو بھی توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اسی یہ دے دی ہے یہ سنی اتحاد کانسل کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان میں سے کسی کو توڑنا نہیں چاہتے اسی جب ان کو دے دی ہے تو نہیں توڑیں گے کیونکہ جب آپ نے سنی اتحاد کانسل کی کہہ دیا پہلے اکتالیس آزاد تھے آپ ان کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن اب جب آپ نے اسی سنی اتحاد کانسل کی کہہ دی ہے تو اس سے آپ کا یہ واضح ہو گیا کہ اب آپ ان میں سے کسی کو توڑنا نہیں چاہتے وہ بات تو گئی لیکن آپ نے اپنی نمبر گیم پوری مقصوص نشستوں کے حوالے سے کرنے کی کوشش کر لی اب دیکھنا یہ ہے کہ توہینی عدالت کا اگر کیس لگتا ہے بضاحت کی جواب طلبی پھر کی جاتی ہے تو اب نئے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے مطابق کیا بینچ لگے گا بینچ کی تشکیل کیا ہوگی اس زمن کے اندر فیصلے کیا ہوں گے جانے کیوں لگتا ہے کہ ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے اور اس بڑی تحریک میں حکومتی بینچس میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہیں وہ اگر بزاتے خود شریک نہ ہوئیں زبانی کلامی وہ ان کو اپنی حمایت کا یقین ضرور دلائیں گی صرف اپنے سیاسی بچاؤ کے لیے دیکھئے کون کس حد تک اپنے آپ کو سیاسی طور پر بچا کے رکھتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ